السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بابا جان میرا نام زیشان فیصل خان ہے اور میرے پر خاص ڈاکٹر مجلس سے میرا تعلق ہے میرا سوال یہ ہے کہ اگر عمرے کی استعداد ہے میری نیت ہے لیکن میری معاشی کنڈیشن ایسی ہے کہ میں اکیلے ہی عمرہ کر سکتا ہوں لیکن میرے ساتھ بیوی بچے بھی ہیں تو ضروری بابا جان کہ میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہی عمرے پر جاؤں یا اکیلے بھی کر کے آ سکتا ہوں عمرہ کرنا فرض یا واجب تو ہے نہیں اگر اللہ نے توفیق دی ہے اور جانے کے اسباب بنتے ہیں ٹھیک ہے اکیلے حضرت ہے بیوی بچوں کو ساتھ لینا تو حجمیں بھی ضروری نہیں ہیں حج آپ پر فرض ہوا تو بیوی کو لے جانا تو ضروری نہیں ہے بیوی منع کرے گی تب بھی جانا ہوگا امی منع کرے گی تب بھی جانا ہوگا لیکن عمرے میں یہ دیکھ لیں کہ بیوی بچے تباہ نہ ہوتے ہوا یہ تو حجمیں بھی دیکھنا پڑے گا احسانوں کو سنبھالنے والا ہی نہ ہو اور آپ چلے عمرے پر پیچھے تھے کچھ کا کچھ ہو گیا تو پھر آپ یہیں تشریف رکھیں اور اپنے عمرے کے پیسے کسی غریب کو دیں اللہ اسے دن کرے یہ سارے عمرے پر جانے والے غریبوں کو پیسے دینے شروع کریں تو ہمارے ملک سے گروت چلی جائیں سارے مالداروں پہنچ جاتے رمضان شریف میں وہ کروڑوں روپے خرچ ہوتا ہے اچھی بات ہے لیکن اگر اس میں سے کچھ غریبوں کو بچا کر دے دیں یار کمر توڑ مہنگا ہی ہے سوچو دوسر یار آپ کا پڑوسی بھوکا مر رہا ہے بچہ بیمار ہے ڈاکٹر انسانیت کے نام پر دو دھاری فرید تیز کر کے اس کو دکھار رہا ہے اتنے لاکھ روپے ہوں گے اور اتنے ہزار روپے ہوں گے اور یہ بچارے کی نیند ہوڑی ہوئی ہے اور آپ پڑوسی سے جا کر ملتے ہیں مدینہ جا رہا ہوں اس کو حسرت نہیں ہوتی ہوگی یہ کاش یہ میرے بیمار بچے کا علاج کروا دیتا ہے اتنے اس کے مطلی سے یہ میں آپ کو ایک وہ جھٹکا لگنے والی بات ارز کر رہا ہوں خدا کی قسم اتنے تندستیں ہمارے وطن میں کہ اس سے لوگ میں نے دیکھے جو بولتے کھانے کا وہ ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا ہے تو افضل کیا ہے عمر آپ نے یہ غور ہے نفلی حج کے لیے بھی جا رہا ہے اور اگر کوئی حقدار ایسا ہے ضرورت من تو افضل یہ ہے کہ وہ ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دیں نفلی حج کو نہ جائے ویچارہ وہ حسرت سے پڑوسی دیکھتا ہے اس کے فاقے ہو رہے ہیں ہر سال مدینہ جا رہے ہیں اس کا رشتے دار ویچارہ قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے نیندیں اڑی ہوئی ہیں ہر سال مدینہ جا رہا ہے بڑا عاشق ہے رسول ہے آپ سوچو دوسریہ بپا ایک اسلامی بھائی کو میں جانتا ہوں میرے سامنے اس کی فون پر بات ہو رہی تھی بس اس کی کیفیت عجیب تھی بپا لاکھوں لاکھ روپی ہے اس اسلامی بھائی کے اس فلان کے پاس قرضے کے طور پر برسوں سے پسے ہوئے تھے اور وہ فیملی کے ساتھ نفلی حج پر جاتے ہوئے اس کو وہ جیسے نہیں خدافیز کے لئے فون کرتے ہیں تو اس کو فون کیا ہوگا میں جا رہا ہوں اور وہ ایسی عجیب و گریب اور کیفیت کے لئے کہہ رہا ہے کہ ایر میں اتنے برسوں سے آپ سے میرے ڈاکھور پر مانگ رہا ہوں تو آپ نے مجھ سے کرز لیے اور اس کو پیریڈ ختم ہوئے بھی برسوں گزر گئے آپ برہ کرو میرے پیسے تو مجھے واپس کر دویا ہے مگر وہ پیسے واپس کرنے کے لئے بالکل تیار نہیں تھا ایرہ آپ حج پر جا رہے ہو نفلی حج پر پورے فیملی کو لے کر جا رہے ہو میرے پیسے دینے کے لئے آپ کے با پیسے نہیں ہیں اس کی کیفیت دیکھے بابا وہ جس پر ترس آ رہا تھا یہ تو اپنے حق مانگ رہا ہے بیچارہ اور کرنا چاہئے گی یہ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے بلکہ ضروری ہے کہ کرزہ ہوتا رہے مجبوروں کی مدد کرنے جائے یہ بہت اچھا ہے بابا میں تو اصلاح مجبوروں کی بات کرنا تھا یہ تو کوئی کوئی ہوتا ہوگا لیکن عمرے پر تو ہزاروں افراد کا بندہ ہوا ہر سال جائیں گے اور شاید اس میں ریاہ کاری کا انصر یوں آ جاتا ہوگا کہ اگر اس سال نہیں آ تو لوگ کیا کہیں گے لوگ جائیں چولے میں کیا کہیں گے یہ جنت میں پکڑ کے تم کو کھڑا کر دیں گے کیا کہیں گے تم نہیں جاؤ گے تو اس کا مطلب تو صحیحی بات ہے لوگوں کے لئے جا رہے ہو کہ لوگ کیا کہیں گے اللہ کے لئے کون عمرہ کرے کون حج کرے کون اللہ کے لئے مدین پاک کے حضری دے کروڑوں اربوں روپے جمع کر لیے مگر اخلاص کی دولت کا ہمارے جیب میں گویا ایک ٹکا بھی نہیں ہے واقعی میں صحیح ارز کر رہا ہوں کہ جس پر آپ عمرہ اور حج کر رہے ہونا آپ وہ رقم ایک غریب کو دے کر اس کو کھڑا کر دو گے نا کیا اس بار میں نہیں جا رہا یہ لے تین لاکھ روپے جو میں حج پر یا چار لاکھ روپے جو حج پر خرچ کر رہا تھا آپ بیار کوئی کاراوار کر رہے ہیں یقین مانے اس کی آئندہ نسلیں آپ کو دعائیں دیں یار یہ ہمارے خاندان کو اس نے پاؤں پہ کھڑا کیا تھا کچھ سامان دلا دیا کپ نے دلا دیا کہ کاراوار کرلے تو اس سے دے کردار میں نے دیکھیں کہ جن کی بعض وقت جان پر بنی ہوتے ہیں لوگ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں ان کو جان سے مارنے کے لیے اور وہ روتنے ہیں کہ ہمارے پر ہے نہیں ہم دیکھا میرے اوپر بھی یہ بات آئی تھی کہ جن دنوں میں ہر بار جاتا تھا کہ تم کیوں غریبوں کی مدد نہیں کر دیتے تو میں نے مزاد کی جیس کی کہ مجھے لوگ حج کے نام پر پیسے دیتے ہیں کہ تم حج کر رہا ہمارے پیسے دیتے ہیں میں وہ پیسے غریب کو نہیں دے سکوں گا میں دوں گا تو جس نے پیسے دیا وہ راضی کیسے ہوگا ایسا کوئی عذر ہے وہ اپنی جگہ پر جو جاتا ہے وہ میں یہ نہیں کہتا ہے وہ غلط کر رہا ہے میں تو اس سے افضل بات بتا رہا ہوں کہ جب اگر غریب موجود ہیں مسکین موجود ہیں آپ کو پتا ہے اس کو حجت ہے اب آپ اگر نفلی حج کے لیے جا رہے ہیں یا عمرے پر جا رہے ہیں تو افضل یہ کہ آپ اس غریب کو دے دیں اس مسلمان کو کھڑا کر دیں بیچارے نفلی حج پر آج کل تو یار پانچ پانچ لاکھیں پیکیج ہیں اگر بھی تفیمیلی جاتے ہیں بھال بچوں کے ساتھ جاتے ہیں پچیس پچیس لاکھ روپے خرچ کراتے ہیں اگر یقین مانے دل پر پتھر رکھے اگر کسی غریب کو چھپ کے سے دے دیں اس کو یہ منع کرنے کیسے کو بولنا نہیں یقین مانے یعنے اس کی نسلیں آپ کو دعائیں دیں گے وہ کھڑا ہو جائے گا اس کا کاروبار ہو جائے گا اس کا خاندان جو ہے وہ آپ کے لئے دعائیں کریں گے پھر اس میں دیں وہ نمائش نہ ہو اب کسی نے بولا کہ کیوں نہیں آیا آپ اس سال یہ نہیں بولنا کہ میں نے غریب کی مدد کر دی پھر ریاق کاری میں نہ پڑے اس بار نہیں کیا میں بھلاو ہوگا تو انشاءاللہ اسے مانتی ہے دنیا اسے لگو دیتی ہے مرض رہے عشق مصطفیہ پہ جو غلعہ چل جنا ہے